بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے نیک ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں ویورز یہ نیک ڈیزائن کافی لوگوں نے بنایا اور اس نیک ڈیزائن پر زیادہ تر لوگوں نے جوائنٹ لیس استعمال کیا ہے تو آج ہم اس نیک ڈیزائن کو اپنے طریقے سے بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا یہ ڈیزائن ریڈی ہو کر بہت زبردست لگنے والا ہے ویورز آج ہم راؤنڈ شیئر میں ڈبل نیک بنا رہے ہیں اور ساتھ ہم نے یہ سلیٹ بھی بنانا ہے تو چلیں ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورز یہ ہمارے پاس بکرم کا پیس ہے اس پر ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے یہ نیک کی چڑائی ہم نے 3 انچ رکھنی ہے یہ 3 انچ پر ہم نے ماکنگ کر لینی ہے ویورز نیک کی لمبائی ہم نے 6 انچ رکھنی ہے یہ دیکھیں 6 انچ پر ہم نے ماکنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ سکیل کی مدد سے ہم نے اس طرح لائن لگا لینی ہے ایک سیدھی اور اب ہم نے یہ چڑائی میں لائن لگانی ہے اب ہم نے اس کو راؤنڈ شیئر میں نیک کی ہم نے گلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں یہ انچی ٹیپ کی مدد سے ہم نے ہاف ہاف انچ پر یہ ماکنگ کر لینی ہے راؤنڈ شیئر میں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ ساری ماکنگ کر لینی ہے ویورز جو ہم نے ماکنگ کی ہے اس پر ہم نے یہ اس طرح سیدھی لائن لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لائن لگا لی ہے اب ہم نے ایک اور لائن لگانی ہے اس کی سپیس بھی ہم نے ہاف انچی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ ہاف انچی ہم نے اس کی سپیس بھی رکھنی ہے درمیان میں اب ہم نے یہ ایک اور لائن لگانی ہے یہ لائن ہم اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ ہم نے جتنی بکرم ہم نے نیک کے باہر رکھنی ہے یہ درمیان والا حصہ جو ہم نے بنایا اس کو ہم نے درمیان میں سے کٹ کر دینا ہے نکال دینا ہے اس میں ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ دیکھیں اب ہم راؤنڈ شیب میں نیک کٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا اندر والا نیک ہے یہ ہمارا پورا نیک کٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہم نے مارکنگ کی ہے وہ والا ہم نے حصہ نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے جو ہم نے ہاف انچ کے سپیس سے مارکنگ کی ہے اتنی ہم نے بکرم نکال دینی ہے یہ ایک انچ کی سپیس ہم نے چھوڑ دینی ہے سلٹ والی سائٹ پر یہ دیکھیں درمیان میں نیک کے ہم نے یہ ایک انچ کی سپیس چھوڑ کر باقی سارا ہم نے کٹ کر لی ہے یہ دیکھیں بیورز ہم نے نیک کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے اس کا سلٹ کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بیورز جو ہم نے سلٹ پر یہ بکرم لگانی ہے یہ ہم نے کٹ لی ہے یہ ہم نے ڈیڑھ انچ کی چڑائی میں بکرم کی پٹی رکھی ہے باقی سلٹ کی لمبائی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو شرٹ پر پیسٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں بیورز یہ نیک کو ہم نے کپڑے پر پیسٹ کر لی ہے اب ہم درمیان میں کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر ہم نے یہ کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے یہ ہلکے ہلکے کٹ لگا لینا ہے اس میں کپڑے میں بیورز ایک سائٹ سے ہم نے کٹ لگا لی ہیں اب ہم نے فیبرک گلو کی مدد سے اس کا کپڑا فورڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح ہم نے یہ سارا کپڑا اس میں پیسٹ کر لینا ہے بیورز آپ چاہیں تو اس کے نیچے کپڑا لگا کے سٹیچ کر کے پھر بھی یہ والا ڈیزائن بنا سکتے لیکن ہم یہ بگنرز کے لیے بنا رہے ہیں بگنرز کے لیے یہ بہت آسان ٹرک ہے بیورز یہ دونوں سائٹوں سے ہم نے اندر کا کپڑا پیسٹ کر لی ہے اب ہم اس پر ڈیزائننگ کریں گے بیورز ہم نے ڈیڑھ انچ چڑائی اور ڈیڑھ انچی لمبائی میں ہم نے چورس کپڑا لے لیا اور اس کے ہم نے ٹرائینگل بنا لی ہے ٹرائینگل بنا کر ہم نے اس کو دونوں سائٹوں سے فورڈ کر کے اس میں ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ دونوں سائٹوں سے فورڈ کر لی ہے یہ نیک میں سے ہم نے اوپر سے تھوڑا سا نیک کا کپڑا چھوڑ کر پھر ہم نے یہ ڈیزائن شروع کرنے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے سلائی میں دینا ہے اتنا مارجن ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی نوک آئے دوسری نیک کی پٹی پر یہ آپ نے اسی سائید میں بنانے ہیں کہ دوسری سائید کی نیک کی پٹی پر نا اس کی نوک آئے ہم نے اس پر پلز لگانے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ہم یہ ایک ایک روپس لگائیں گے اور ساتھ ہم نے یہ ٹرائینگل والا ڈیزائن بنانا ہے اور ایک ایک لپس لگانا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ایک ایک ہم نے یہ ٹرائینگل والا ڈیزائن لگاتے جانا ہے اور ساتھ ہم نے یہ ایک ایک لپس لگاتے جانا ہے ویورز یہ ڈیزائن ہم نے لمبائی میں اتنا رکھنا ہے تاکہ جب ہم نیک کی دوسری سائیڈ پر ہم نے یہ سوئی کے ساتھ سٹیچیز لگانے ہیں تاکہ یہ نیک دونوں جڑ جائیں آپس میں تو ہم نے سائز دیکھ کے رکھنا ہے ہم نیک اوپر رکھ کر دیکھ لیں گے اس کا سائز اس کے بعد ہم نے یہ سلائی لگانی ہے تو ہم نے اس کا ناب کر لیا تھا ہم اسی کے مطابق یہ ٹرائینگل بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ لوس بھی لگا رہے ہیں پیرز آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ابھی ہم نے اس پر اور بھی ڈیزائننگ کرنی ہے تو اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیرز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں اور اپنے فرینز میں بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو ہم اور بھی آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں یہ دیکھیں بیورز اس طرح ہم نے اس سائیڈ پر صرف کنارے پر سلائی لگا لیں یہ نیک کے یہ دیکھیں یہ ہم صرف کنارے پر سلائی لگا رہے ہیں اور یہ ٹرائینگر اور لوپس کو ہم نے یہ سوئی کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے اور ساتھ ہم نے اس پر پلد لگا لینا ہے یہ دیکھیں بیورز ایک سائیڈ سے ہم نے ڈیزائننگ کر لی ہے دوسری سائیڈ سے بھی ہم آپ کو اسی طرح کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بیورز یہ دونوں سائیڈوں پر ہم نے نیک کی ڈیزائننگ کر لی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ نیک کے اندر کا کپڑا کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں بیورز یہ نیک کا کپڑا ہم نے اندر سے کٹ کر لی ہے اور ساتھ ہم نے یہ سلٹ کی بھی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سٹیچ لگایا ہے اس کی اوپر نیک کے باقی کے سٹیچز ہم پورا نیک تیار کر کے پھر لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس پر نیک پر پائپنگ لگانی ہے اس کپڑے سے یہ دیکھیں بیورز اس طرح ہم نے یہ پائپنگ کا کپڑا نیچے رکھ کر یہ بکرم کے اوپر سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بکرم پر زیادہ سلائی نہیں لگانی ہے ہم نے کم بکرم پر سلائی لگانی ہے اگر ہم زیادہ بکرم سلائی میں دیں گے تو ہماری پائپنگ بھی موٹی لگے گی یہ ادھر تک ہم نے یہ سلائی لگا کر واپس موڑ لینی ہے یہ ہم نے تھوڑا سا کپڑا فالتو رکھ رہا ہے موڑنے کے لئے یہ دیکھیں اب ہم دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح تھوڑا سا کپڑا فالتو رکھ کر ہم نے یہ سلائی لگانی ہے تاکہ جب ہم پائپنگ بنائیں گے تو وہ کپڑا فورڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اگر آپ نے اور بھی سٹیچنگ سے ریلیٹر میری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر ویزر کر سکتے ہیں آپ کو میرے چینل پر بہت سے نیک ڈیزائن بھی مل جائیں گے سلیپ ڈیزائن، ٹراؤزر ڈیزائن اور بیبی گرل کے فراؤگ ڈیزائن وغیرہ کافی ڈیزائننگ آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں بیورز اس طرح ہم نے ہاتھوں کی مدے سے کپڑے کو پریس کرتے جانا ہے اور پائپنگ لگاتے جانا ہے بیورز پائپنگ لگاتے وقت آپ نے اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ سلائی پائپنگ کے کپڑے کے اوپر نہیں لگانی یہ آپ نے سلائی اس کے پائپنگ کے ساتھ سلائی لگانی ہے شرٹ کے اوپر اگر ہماری سلائی پائپنگ کے اوپر لگ جائے تو ہماری پائپنگ میں فینشنگ نہیں آئے گی بیورز آپ چاہیں تو اس کو بغیر پائپنگ کے بھی یہ نیک بنا سکتے ہیں کپڑا لگا کر آپ یہ نیک بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اگر ہم پائپنگ لگائیں گے تو نیک میں خوبصورتی آ جاتی ہے بیورز بیگنرز کے لئے یہ بہت آسان طریقہ ہے پائپنگ لگانے کا یہ دیکھیں بیورز پائپنگ ہم نے لگا لی ہے اب ہم نے اس کا فالدو کپڑا تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے ہم نے اس طرح یہ کپڑے کو فوڑ کر کے ہم نے یہ ترپائی کر لینی ہے یہ نیک پر بھی ہم نے ترپائی کر لینی ہے اور سلیٹ پر بھی ہم نے ترپائی کر لینی ہے ہم آپ کو ترپائی کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں ویورز یہ نیک پر ہم نے ترپائی بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں پائپنگ بھی لگا لیا ہے اب ہم نے یہ جو ہمارے پاس لیس کا بچا ہوا پیس ہے اس میں سے ہم نے فلاور نکال کر ہم نے سلیٹ پر ڈیزائننگ کرنی ہے اور ساتھ ہم نے یہ جو پہلے ہم نے ٹرائینگل والا ڈیزائن اوپر لگایا ہے یہ ہم نے تھوڑے بڑے سائز کا لیا ہے یہ ہم نے دو انچ ہم نے یہ چڑائی میں کپڑا لیا تھا تو اس سے ہم نے یہ سلیٹ پر ڈیزائننگ کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا یہ سلیٹ کتنا خوبصورت بنے گا اس لیس کے بچے ہوئے پیس سے اور ہم نے جو ٹرائینگل بنائے ہیں اس سے یہ دیکھیں ویورز یہ ایک ایک ہم نے لیس کا پیس لگا لینے اور ایک ہم نے یہ ٹرائینگل والا ڈیزائن لگا لینے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ ساری سلیٹ پر ڈیزائننگ کر لینی ہے اس طرح کے لیس کے کافی پیس ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو ان پیسیز کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ان کو ہم نے یہ نیک پر بھی ہم اس سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں سلیوز وغیرہ ٹراؤزر پر بھی ہم ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ساری سلیٹ پر ہم نے یہ ٹرائینگل اور لیس کے پیس والا ڈیزائن بنا لی ہے اب ہم نے یہ سلیٹ کو کپڑا لگا کر بند کرنا ہے دیکھیں ویورز سلیٹ کو ہم نے بند کر لیا کپڑا لگا کر یہ دیکھیں ایک پلد ہم لوپس میں لگا رہے ہیں اور ایک پلد ہم نے یہ ٹرائینگل والے ڈیزائن پر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ ایک ایک پلد لگا لینا ہے اور ساتھ ہم نے یہ نیک کے ساتھ جوڑ بھی لینا ہے یہ ڈیزائننگ یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ سارے ٹرائینگل اور لوس میں ہم نے یہ پلد لگا لینا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ نیک کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ الٹی سائٹ سے بھی نیک دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ نیک میں ہم نے پلد بھی لگا لینا ہے یہ دیکھیں ویورز ادھر سے ہم نے یہ ایک پیس کٹ کر لیا ہے کیونکہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وجہ سے ہم نے یہ ایک پیس نکال دیا تاکہ دونوں سائیڈوں پر برابر ڈیزائننگ آئے امید ہے ویورز آپ کو یہ نیک دیزائن پسند آیا ہوگا اوکے ویورز اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ